بیروزگاری بسپوٹک ہو گئی ہے اسے پھٹنے سے دھرم کا مددہ ہی بچا سکتا ہے کیونکہ اسی میں ان نوجوانوں کو بھٹکانے کی طاقت ہے آپ یہاں دکھ رہے ایک ایک جوان سے پوچھئے کہ جب یہ میڈیا دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں نفرتی بحث دیکھتے ہیں یا روزگار کی خبریں بھی پڑھتے ہیں یہ ویڈیو سوم وار کا ہے پٹنا ریلوے سٹیشن کا یہ نوجوان اس لئے یہاں اس تعداد میں جمع ہو گئے کیونکہ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا دھرم کے نام پر پرلوک کی چلتا چھوڑ نوکری کے نام پر اس لوگ کے دکھوں کے بارے میں سوچنے لگ اس کرم میں ان کا بھیجا بڑا ہوتا گیا ارجہ کی خپت بڑھنے لگی جسے شانت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کریں اور اسے شانت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا جو پولیس یہاں کرتی دکھ رہی ہے یہ کبھی سوکار نہیں کریں گے مگر انہیں پتا ہے کہ دھرم کے نام پر نفرت والی میم فورورڈ کرتے وقت ان کا سینہ کیسے چوڑا ہو جاتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا اس ویڈیو کو دکھائے لیکن آپ یہاں دکھ رہے ایک ایک جوان سے پوچھئے کہ جب یہ میڈیا دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں نفرتی بحث دیکھتے ہیں یا روزگار کی خبریں بھی پڑھتے ہیں اور کیا کبھی میڈیا میں انہوں نے روزگار پر ڈیبیٹ دیکھا ہے یا پاکستان پر ہی ڈیبیٹ ہوتے دیکھا ہے ہم لوگ کے دیکھیں سر جو نٹی پی سی میں ہم لوگ سے دھاندلی ہوا ہے ہم لوگ کو جب تک ریلوے چیئر مائن جب تک نے ہم لوگوں کو صدار کرتا ہے جب تک ہم لوگ کے اندولن جاری رہے گا ہم لوگ کے ستہ نمبر رہتے ہوئے بھی ریلڈ نہیں ہوا ہے اکھتا نمبر رہتے ہوئے ریلڈ نہیں دیا ڈی پی سی میں بتائیں یہ کون سن یہ ریلوے بورڈ لائے بتائیں ہم ہی ریلوے بورڈ سے پچھنا چاہتے ہیں بات آتی ہے چناؤ کرانے کی یا پھر بات آتی جب ایک جام لینے کی تو ایک جام میں دی رہی پر چناؤ میں دی رہی نہیں کیوں کیونکہ وہ ان کا اپنا کام ہے تو اپنا کام میں کوئی دی رہی نہیں چاہتا ہے گورنمنٹ ہم لوگ کو بھیک نہیں دے رہی ہے محنت کر کے ہم لوگ نے مارس لایا تھا اپنا من سے گلت کوشن کے بدلے پانچ کوشن کاٹ دیا گیا یہ گلتی کہاں سو رہا ہے دیکھیں کوشن پیپر جو سیٹ کیے تھے کوشن میں ہی گلتی تھا پانچ کوشن مطلب پنچان میں کوشن تھا تو جو پانچ کوشن گورنمنٹ نے گلتی کیا میں جو پانچ کوشن گلتی کیا اس میں میرا کیا گلتی ہے اس میں گورنمنٹ کو نمبر دینا چاہیے لیکن نمبر نہیں دیا گورنمنٹ ماترہ آئی نمبر بڑھایا ہے ماترہ آئی نمبر بیروزگاری بسپوٹک ہو گئی ہے اسے پھٹنے سے دھرم کا مددہ ہی بچا سکتا ہے کیونکہ اسی میں ان نوجوانوں کو بھٹکانے کی طاقت ہے سامپردائک ہونے کے سکھ کے سامنے بیروزگار ہونے کا دکھ کچھ بھی نہیں ہے لکھ کر پرس میں رکھ لیجئے اس لئے ہر چناؤں میں بیروزگاری کا مددہ فس ہو جاتا ہے نیتا جانتے ہیں تب ہی تو پاکستان سے لے کر دھرم کا مددہ آتے ہی ان کے تیور بدل جاتے ہیں وہ گد گد نظر آنے لگتے ہیں ان نوجوانوں نے میرا کام بڑھا دیا ہے لیکن 2019 میں لوگ سبح چناؤں کے سمیں جب نوکری کا مددہ زور پکڑا تب جا کر 23 فروری 2019 کو ریلوے نے گروپ ڈ کے لیے ایک لاکھ سے ادھک پدوں کے لیے بھرتی کا نوٹیفیکیشن نکالا اس پرکشہ کے لیے ایک کروڑ سے ادھک چھاتروں نے فارم بھرے دو سال تک پرکشہ نہیں ہوئی فروری 2021 میں راج سبح میں تبکہ ریل منتری پیوش گویل جواب دیتے ہیں کہ اس کے لیے پرکشہ کرانے والی ایجنسی نیوکت کی گئی دو سال بھی جانے کے بعد تک وہ ایجنسی نیوکت کرنے کی بات کر رہے تھے پیوش گویل کے اس بیان کے قریب ایک اور سال بعد ریلوے نے اس سال 24 جنوری کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ اب اس کی پرکشہ 15 اور 7 مارچ کو ہوگی لیکن دو چرنوں پٹنا میں ریلوے کی پرکشہ کے یہ امیدوار دیری کے کارن کی علاوہ اس بات سے بھی بھڑک گئے انہیں لگا کہ دو چرنوں کے نام پر پرکشہ کو پھر سے لٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے تین سال انتجار کروانے کے بعد ہمیں یہ بتا جاتا ہے کہ آپ کا CBT2 بھی ہوگا بتاؤ یہ کونسی مان سکتا ہے ہم تین تین سال اس ویکنسی کا انتجار کر رہے ہیں تین تین سال ویکنسی ہونے کے بعد ہمیں یہ بتا جاری ہے کہ آپ کا CBT2 ہوگا اور وہ بھی ایک جام سے ایک مہینہ پہلے ہم نے اس میں کیا نہیں دیکھ ہم نے اس ویکنسی کے لیے کیا نہیں کرا پریوار کے ٹانے سنے دس بار ٹیوٹر کیمپیننگ کری اور اس کے بعد ہمیں یہ بتا جاتا کہ آپ کا CBT2 ہوگا پس اور کچھ نہیں ہے یہ ویکنسی دوہزار چوبیس تک لے جانے کا ایک فورمولہ ہے اور کچھ نہیں ہے works of university پر جب آپ NRI انکیلوں اور ریٹائر انکیلوں سے پوچھیں گے تو یہی کہیں گے کہ سرکار سب کو نوکری نہیں دے سکتی ہے یہ نکاریں نوجوان ہیں جبکہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں سرکار نے جتنا کہا ہے اب تک اتنی نوکری کیوں نہیں دی ہے کرونا کے سمیہ ہی اس دیش میں انیک پریقشائیں ہوئی ہیں اور پوری ہوئی ہیں فورم بھر کر یہ نوجوان تین سال سے گھر بیٹھے ہیں گروپ ڈ اور انٹی پی سی کی پرکشہ کو لے کر بیہار میں پٹنا کے علاوہ کئی شہروں میں بھی پردرشن ہوئے ہیں یہ بکسر کا ویڈیو ہے جہاں بڑی سنخیہ میں نوجوانوں نے ریلوے لائن پر جام لگا دیا نالندہ سے بھی اسی طرح کی خبر ہیں یہ ویڈیو پریانگ راج کا ہے جہاں بڑی سنخیہ میں ریلوے کی پرکشہ دینے والوں نے پردرشن کیا اس پرکشہ میں یو پی سے بھی لاکھوں کی سنخیہ میں چھاتر بیٹھتے ہیں کیا یو پی چناؤ کے کارن پندرہ اور سترہ مارچ کا ڈیٹ نکلا ہے دوہزار انیس میں لوگ سبھا چناؤ تھا تو فورم بھرنے کا ڈیٹ آیا دوہزار اکیس میں چناؤ ہے تو پرکشہ کا ڈیٹ نکلا ہے کیا سرکار تاریخوں کے ذریعے ان نوجوانوں سے مزاک کر رہی ہے بلکل سیدھی سی دو مانگے ہیں کیندر سرکار سے جس کے لیے ہم نے ریل منتری جی کو پتر بھی لکھا کی انٹی پی سی کے سی بیٹی ون کے پرینام میں بیس گنا رول نمبرز نہیں بیس گنا یونیک کینڈیڈیٹس کا سیلیکشن کیا جائے اور ان کو سی بیٹی ٹو میں بیٹھنے کا اوثر ملے اور گروپ ڈی کی پرکشہ میں سی بیٹی ٹو کو انٹرڈیوز کر کے بھرتی پرکشہ کو اور لمبا نہ کیا جائے ان مانگو پر تو کوئی اتر نہیں ملا لیکن سرکار نے ریلوے کے جاریے نوٹس جاری کر کے پردرشن کاریوں کو ہی دھمکی دے دیا میرا بس اتنا کہنا ہے کہ پردرشن کے نام پر اگر کوئی ہنسہ کرتا ہے تو آپ بے شک ان پر کاروائی کریے لیکن پورے پردرشن کو ہنسک بتا کر سرکار کے پاس یہ کوئی ادھکار نہیں ہے کہ بیروزگار یوہوں کے بیروز کرنے کے لوگتانترک ادھکار کو چھین لے کس طرح جنتہ کے مددوں پر وچار کرنے سے بہنس کرنے سے ارجہ کی خپت بڑھ جاتی ہے اور بھیجے کا آکار بڑھنے لگتا ہے جتنا زیادہ سوچیں گے اتنا زیادہ بھیجا بڑھے گا اتنی ادھک ارجہ لگے گی اتنی ادھک پریشانی ہوگی اور نید کمائے گی دھیان رہے آپ کی ارجہ سیمیت ہے زیادہ خرچ کریں گے تو سوک کے لکڑی ہو جائیں گے اس کی جگہ جتنا زیادہ راجنیتی میں دھرم کے بارے میں سوچیں گے دھرم کے نام پر نفرت کریں گے آپ کے دماغ کا استعمال کم ہوگا بھیجے کا آکار چھوٹا ہوگا اور ارجہ کی خوب بچت ہوگی آپ پھول کے تھل تھل ہو جائیں گے کورونا سے دوسری بار نگیٹیو ہوتے ہی میرے اندر یہ پوزیٹیو بدلہ آیا ہے تب ہی یہ تھیوری نکل کر آئی ہے آئیے اب فلیش بیک میں چلتے ہیں دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کا سال تھا لوگ سبح چناؤں کے کارن ہیڈ لائنوں سے سپنوں کا دھواں نکل رہا تھا نوجوانوں کو گہری نیند میں سلانے کے لیے سپنوں کی ضرورت تھی دنیا کے سب سے بڑے امتحان سے لے کر نوکریوں کی الگ الگ سنکھیا سے سجی دھجی ہری بھری ہیڈ لائنوں سے یوہوں کو ایک ڈریم سیکوینس دیا گیا ڈریم سیکوینس بھرتی نکلی ہے ریزلٹ آ گیا ہے نوکری مل گئی ہے ممی پاپا مٹھائی بات رہے ہیں برتوہار دوڑ لگا رہے ہیں دن میں رات کی رانی کی طرح چھپ کر آئے ان نمبروں کے سامنے یوہوں کو ہوش ہی نہیں رہا کہ یہ وادے دو نمبری بھی ہو سکتے ہیں تین سال انتظار میں نکل گئے بلبیر سنگھ رنگ کی ایک شاندار قویتہ ہے زمانہ آ گیا رسوائیوں تک تم نہیں آئے جوانی آ گئی تنہائیوں تک تم نہیں آئے کسی کو دیکھتے ہی آپ کا آبھاس ہوتا ہے نگاہیں آ گئی پر چھائیوں تک تم نہیں آئے سماپن ہو گیا نب میں ستاروں کی سبھاؤں کا اداسی آ گئی انگڑائیوں تک تم نہیں آئے کتنے شاندار قوی رہے ہوں گے بلبیر سنگھ رنگ دو سال بھرتی کے آنے کے انتظار میں تین سال پرکشہ ہونے کے انتظار میں دیش کے نوجوانوں کی کہانی ختم ہو چکی ہے بیس سال بعد یاد کرنے لائق اگر کچھ بچے گا تو کیول نفرت کی راجنیتی سے ان کا سینہ چوڑا ہوگا اسی کے قصے انہیں آگے چل کر کھنڈھر ہوتے سپنوں میں انہیں بچا کر رکھے گی جہاں یہ نوکری نوکری پکار رہے ہوں گے اور زبان سے نفرت نفرت نکل رہی ہوگی آج متدان دوس ہے ووٹ دینے کی جاگ رکتا کیول بٹن دبانے کی تدپرتہ تک سیمت نہیں ہونی چاہیے کیوں اور کسے دے رہے ہیں اس پر محنت کیجئے دکت ہے اگر یوہ جاگ رکھ ہو جائیں تو انہیں سوال پوچھنے کے لئے بہت پڑھنا پڑے گا ان سوالوں کا جواب بھی نہیں ملے گا تو اور سوال پوچھیں گے پھر ان کی ارجہ خرچ ہونے لگے گی اور بھیجا بڑا ہونے لگے گا بھیجا شور کرنے لگے گا میری آج کی یہ تھیوری یہی ہے کہ دھرم کی نفرتی راجنیتی نے دیش کو بیروزگاری کے سنکٹ سے بچایا ہے ورنہ یہ نوجوان جاک کر روزگار مانگ رہے ہوتے آپ بھارت کے نوجوانوں کو مت جگہیے وہ جاک تو جائیں گے لیکن بیروزگاری کا درد برداشت نہیں کر پائیں گے کئی سال سے کئی راجیوں میں پرکشا کے لیے لڑکر اس دیش کے نوجوان ایک اماندار پرکشا بیوستہ کہیں حاصل نہیں کر سکے یہ ان کی شکتی ہے اور یہ ان کی اپلبدی ہے آپ ان کی ان اپلبدیوں سے ارشعہ مت کیجئے